نحمدوہو نسلی و نسلیمولا رسول کریم اما بعد مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لئے حاضر خدمت ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا عظیم اور برکتوں رحمتوں والا مہینہ اتا فرمایا ہے تمام ہمارے سامین اس بات کو بخوبی سمجھیں کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ میں عبادت کو ذوق اور شوق کے ساتھ کرنے کی ترغیب دی ہے اور خود بھی اس پر عمل فرمایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے مستعد ہو جاتے یعنی اس کی عبادت کرنے کے لئے ہماتاً تیار رہتے یہ ہمارے لئے بھی ایک نصیحت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عملی ترغیب ہے کہ ہم بھی اس عبادت والے مہینے میں کسرت کے ساتھ عبادت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے پیش نظر رمضان مبارک میں دو بڑی اہم عبادات ہیں نمبر ایک دن کا روزہ نمبر دو رات کی تراؤی اس لئے ہمیں دن کا روزہ بھی شوق اور ذوق کے ساتھ رکھنا چاہیے اور رات کی تراؤی قیام رمضان اس میں بھی اپنے آپ کو مستعد رکھنا چاہیے اور انہماق کے ساتھ توجہ کے ساتھ اور خالص اللہ کی رضا کے لئے اس عبادت کو سرانجام دینا چاہیے رمضان مبارک کے حوالے سے پچھلے سال کی طرح بحمد اللہ تعالی اس سال بھی ہمارا مختلف انوانات سے دروس کا سلسلہ سوال جواب کا سلسلہ اور خلاصت القرآن کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے رمضان مبارک کے حوالے سے تراوی روزہ زکاة صدقت الفطر کے مسائل خصوصاً اور عام طور پر پیش آنے والے مسائل عموماً آپ خواتین اور حضرات اور خواتین اگر ہم سے معلوم کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمالیں مرکز ڈاٹ ای ڈی ڈی و ایٹی سیون ایڈ دی ریٹ جی میل ڈاٹ کام میں اس کے سپیلنگ کر دیتا ہوں م اے آر ک اے زیڈ ڈاٹ ای ڈی 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 و ایٹی سیون ایڈ دی ریٹ جی میل ڈاٹ کام آپ نے اپنا جو سوال پوچھنا ہو کوشش کریں سلیس اور سادہ اردو زبان میں لکھ کر ہمارے اس ای میل ایڈریس پر بھیجوا دیں انشاءاللہ العزیز اگلی نشس میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا تو شروع کرتے ہیں ہم آج کے سوالات سے ہمیں پہلا سوال بھیجا ہے عبد الرحمن صاحب نے سعودی عرب سے آپ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب آج ہمارے ہاں پہلا روزہ تھا میں اور میری اہلیہ نے سہری کھائی سہری کھانا شروع کی اس دوران فجر کی ازان بھی ہو گئی لیکن ہمیں بالکل معلوم نہ ہو سکا بعد میں جب میں نے دیکھا تو ازان سے بھی پانچ منٹ زائد ہو چکے تھے اس صورت میں ہمارا روزہ ہوا یا نہ ہوا دیکھئے روزہ دار روزہ رکھتے ہوئے سہری کب تک کھا سکتا ہے قرآن کریم صورت البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَزُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرَ رمضان المبارک کی رات انسان اگر کھاتا پیتا رہے تو کب تک کھا پی سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے جدہ نہ ہو جائے یعنی طلوع فجر تک انسان کھائے اور پیئے اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے پرنا روزہ نہ ہوگا اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی جو آخری لیمٹ اور آخری حد ہے وہ طلوع فجر ہے جو فجر کی ازان ہوتی ہے یہ طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے عبد الرحمان صاحب نے چونکہ طلوع فجر کے بعد جو ازان ہوتی ہے اس کے پانچ منٹ بعد تک آپ کھاتے پیتے رہے ہیں اس لیے شرن آپ کو روزہ نہیں ہوا ہاں البتہ آپ کا یہ کہنا کہ اب ہم کیا کریں تو اس کے لیے آپ کی ذمہ ایک روزہ کی قضا رکھنا ہے جب آپ رمضان المبارک کے روزے مکمل کر لیں عید کر لیں عید کرنے کے بعد ایک روزے کی قضا آپ ضرور رکھیں باقی آپ پر کفارہ نہیں ہوگا زیادر رحمان صاحب آپ ابو زہبی سے سوال کرتے ہیں میرے والے صاحب بہت بیمار ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ان کی طرف سے فدیہ دینا درست ہے اگر دے سکتے ہیں تو کتنا فدیہ دینا ہوگا دیکھئے اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو مثلا بہت زیادہ بڑا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا یا اتنا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے فدیہ دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ شخص ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے یا سخت بڑھاپی کی وجہ سے اور اس کو آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ بیماری جو ہے وہ آئندہ اس کی ٹھیک ہوگی ہی نہیں یا یہ ہے کہ بڑھاپا اتنا کمزوری کی طرف اس کو لے جا رہا ہے کہ آئندہ یہ توانہ اور طاقتور ہوگا ہی نہیں تو اگر ایسی سیچویشن ہے کہ بیماری یا بڑھاپا جو موجود ہے اس کی وجہ سے اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے اگر ایسی سیچویشن ہے آپ کے والے صاحب کی تو پھر آپ ان کی جانب سے فیدیا دے سکتے ہیں فیدیا کا طریقہ اور اس کے طریقہ کار کے متعلق میں ارز کرنا چاہوں گا کہ فیدیا آپ اس وقت دیں کہ جب رمضان انبارک شروع ہو جائے رمضان شروع ہونے سے پہلے روزہ کا فیدیا نہیں دیں گے رمضان شروع ہو جائے تو ایک ایک دن کے روزہ کا فیدیا ایک ایک دن ادا کرتے رہیں یا رمضان شروع ہونے کے بعد پورے تیس روزوں کا فیدیا اکٹھے دینا چاہے تو آپ دے سکیں گے دونوں طرح سے درست ہوگا لیکن رمضان شروع ہونے سے پہلے دینا درست نہیں ہے فیدیا کتنا دیا جائے اس کے لیے ایک روزہ کا فیدیا اتنا دیا جائے جتنا ہم صدقت الفطر یعنی فطرانہ ایک بندے کی طرف سے ادا کرتے ہیں فطرانے میں نمبر ایک خجور نمبر تین کشمش اگر یہ دینا چاہیں تو ان میں سے ہر ایک ساڑھے تین کلو دینا پڑے گا اور اگر آپ گندم سے فیدیا دینا چاہیں تو ایک روزہ کا فیدیا فیدیا پونے دو کلو گندم ہے پونے دو کلو گندم احتیاطاً دو کلو کر لیں تو ایک روزہ کی فیدیا اتنا دیا جا سکے گا تو اگر والے صاحب کی طبیعت کی سیچویشن ایسی ہے کہ آئندہ روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے تو ان کی جانب سے ایک ایک روزہ کا جو فیدیا ہوگا وہ ایک ایک صدقت الفطر کے برابر آپ کو دینا ہوگا یہاں ایک بات کو مزید ذہن میں رکھئے ایک ایسا بوڑا شخص ہے کہ جو اب بوڑا تھا روزہ تو نہ رکھ سکا لیکن اگلے رمضان میں یا اگلے ایام میں اس کو ایسی صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گئی یا کوئی بیمار تھا اس کی بیماری ختم ہو گئی فیدیا ہوگا فیدیا نفلی ہو جائے گا اب اس شخص کے لیے روزہ رکھنا ہی واجب ہوگا فیدیا سے اب کام نہیں چلے گا بنت سحیل احمد آپ سعودی عرب سے سوال کرتی ہیں مفتی صاحب میں نے آج روزہ رکھا لیکن بخار ہو گیا ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کا کہا تو میں نے لیبارٹری میں اپنے خون کا سیمپل دیا کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹا تو نہیں دیکھئے خون کا سیمپل دینے سے روزہ نہیں ٹوٹا روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوئی چیز کھائے انسان کوئی چیز پیئے موں کے ذریعے اگر گلے کے ذریعے حلق کے ذریعے کوئی چیز اندر جاتی ہے تب روزہ ٹوٹا ہے خون جو آپ سرنج کے ذریعے نکالتے ہیں تو اس کے نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹا سروت جمال صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں میرا سوال زکاة کے متعلق ہے کہ انسان پر زکاة کب فرض ہوتی ہے کچھ تفصیل بتا دیں جزاک اللہ خیرہ دیکھئے زکاة کے متعلق استاذ محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیہ عز گھمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ آپ کا ایک کلپ موجود ہے تو اس کلپ کو ایک تو ملحظہ فرما دیں میں استاذ محترم کی بات کا خلاصہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں دیکھئے اگر کوئی مسلمان اگر کوئی شخص مسلمان ہو نمبر دو عاقل ہو یعنی بے وقوف بھی نہ ہو اس کی عقل معوف بھی نہ ہو چکہ دیوانہ اور مدھوش دیوانہ نہ ہو مسلمان ہو عاقل ہو نمبر تین بالے ہو بچہ نہ ہو اور نمبر چار اس کے پاس نساب کے برابر مال موجود ہو نساب کے برابر مال کا معنی کہ اس کی ملکیت میں چار قسم کا مال موجود ہو نمبر ایک سونا جس شیپ میں بھی ہو چاہے زیور کی شیپ میں ہو ڈلی کی شیپ میں ہو برطن ہو یا ویسے اس کے پاس کسی صورت میں سیکو کی صورت میں رکھا ہے سونا ہو نمبر دو اس کے پاس چاندی ہو چاندی کا بھی یہی حکم ہے کہ جس شیپ میں بھی ہو نمبر تین اس کے پاس نقدی مال ہو نقدی مال مثلاً اس کے پاس کرنسی ہے پاکستانی کچھ کرنسی موجود ہے نمبر چار اس کے پاس مال تجارت ہو مال تجارت کا معنی کہ ایک شخص نے کوئی چیز اس نیت سے خریدی کہ میں اس کو فروخت کر دوں گا اس نے ایک پلارٹ خریدا تھا کہ میں اس کو بعد میں فروخت کر دوں گا تو یہ پلارٹ مال تجارت ہے اب اس شخص کو ہم صاحب نصاب کہیں گے کہ اس کے پاس نصاب ہے یعنی سونا چاندی نقدی اور مال تجارت یہ سارے کے سارے ہوں یعنی میں سے بعض ہوں ان کی قیمت کو آپ جمع کر لیں اگر ان کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے مثلا آج کے دور میں ساڑھے باون تولہ چاندی تقریباً اسی ہزار روپے کی ہے اس کے پاس جو یہ اموال تھا چار قسم کا یعنی میں سے بعض قسمیں اگر ان کی قیمت کو ہم نے جمع کیا اور وہ قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی یعنی اسی ہزار کے برابر ہے تو اب ہم کہہ دیں گے کہ یہ شخص نساب کا مالک ہے تو مسلمان ہو آقل ہو بالغ ہو اور نساب کا مالک ہو نمبر پانچ یہ جو نساب کا مالک ہے نساب کا مالک ہے تو اس پر سال بھی گزر چکا ہو مثلا آج اسلامی تاریخ مثلا ایک شخص اسلامی تاریخ یکم محرم یکم محرم کو کوئی شخص نساب کا مالک بنتا ہے اب اس یکم محرم سے ایک سال آگے جو یکم محرم آئے گا اس دن تک دیکھے اس دن کو اگر اس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے زائد رقم اس کے پاس پائی جاتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ اس کے مال پر ایک سال گزر چکا ہے اگر اس کے مال پر ایک سال گزر چکا ہو تو اب سمجھیں گے کہ اب یہ شخص اپنے مال کی زکاة ادا کرے گا یہاں ایک بات ذہن میں رکھئے ایک بندے نے اپنے پورے مال کا حساب لگایا اس کا مال بنا مثلا پانچ لاکھ روپیہ لیکن اس پر کچھ قرضہ ہے ایک لاکھ روپیہ اس نے اگو ہوتی ہیں اپنی کل مالیت میں سے ان کو مائنس کر دے گا مثلا پانچ لاکھ جمع تھا ایک لاکھ روپیہ دینا تھا قرض تو چار لاکھ باقی بچا پچاس ہزار روپیہ اس نے کس ادا کرنی تھی تو ساڑھے تین لاکھ باقی رہا تو ساڑھے تین لاکھ روپیہ پر یہ شخص زکاة ادا کرے گا تو زکاة ادا کرنے کے لئے آپ اپنی جو کل مالیت بنتی ہے اس کا ڈھائی پرسنٹ نکال لیجئے ڈھائی پرسنٹ آپ زکاة ادا کریں گے تو یہ میں نے مختصر تفصیل ارز کر دی ہے استاذ محترم حضرت مولانا محمد علیاز گھمن صاحب دامت برکات ہم نے سہولت کی خاطر ایک فارم ترتیب دیا ہے زکاة فارم کے نام سے اس میں کٹیگری نمبر اے اور کٹیگری نمبر بی ہے اے یعنی اس میں وہ چیزیں رکھنی ہے جو آپ کے ملکیت میں ہے اور کٹیگری نمبر بی اس میں وہ چیزیں رکھنی ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے ترزہ لیا تھا وہ دینا ہے قسطیں لی تھی وہ دینی ہے آپ کے گھر ملازم ہے ان کی تنخواہ آپ کے ذمہ ہے آپ کی بجلی کا گیس کا بل ہے ان کی ادائیگی ہے تو مائنس کرنا ہے آپ نے کٹیگری نمبر اے میں سے کٹیگری نمبر بی کو آپ کے پاس جو باقی بچے گا وہ قابل زکاة آپ کی رقم ہوگی تو فارم ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی لنک دیا گیا ہے اور اسی طرح ہمارے فیس بک پیج بر بھی فارم آویزہ کیا گیا ہے وہ فارم ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اپنی زکاة کو ترتیب کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ ادا کیجئے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زکاة صدقات صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اندلیب صاحبہ آپ عرب امارات سے سوال کرتی ہیں متحدہ عرب امارات سے آپ پوچھتی ہیں کہ میرا آج روزہ تھا میری آنکھ میں درد تھا کیا روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے یا نہیں دیکھئے روزہ کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی آنکھ میں دوائی ڈالنا چاہے تو دوائی ڈال سکتا ہے دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اندلیب صاحبہ نے جو سوال پوچھا ہے تو آپ دوائی ڈال سکتی ہیں اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں اپنی آنکھ میں سرمہ ڈالا تھا آنکھ میں جب انسان سرمہ ڈالتا ہے تو اس کا اثر مسامات کے ذریعے گلے میں پہنچ بھی جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا تو دوائی بھی اس طرح ڈالی جا سکتی ہے گو کے لئے کون کون سی کتب کا مطالعہ کر دیکھئے رمضان المبارک میں دینی کتب کے حوالے سے میں چند کتابیں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں جو ہمیں تمام جہاد سے جامع ہوں گی قرآن کریم کے حوالے سے استاذ محترم کی کتاب دروس القرآن پانچ جلدوں میں ہے اس کا مطالعہ کیجئے استاذ محترم کی کتاب ہے خلاصت القرآن اور اس خلاصت القرآن کا جو ہے وہ ویڈیو اور اس کے ساتھ ساتھ آڈیو بھی ہمارے اس چینل یوٹیوب اور فیس بک سے آپ کو انشاءاللہ الازیز ڈیلی بیسز پر ایک ایک پارا سنائے جائے گا اس کو آپ سنے بھی سئی اور ان کتابوں کا مطالعہ بھی کریں نمبر دو حدیث کے حوالے سے دروس الحدیث کے عنوان سے استاذ محترم کی کتاب ایک جلد میں ہے اس کا مطالعہ کیجئے عقائد کے حوالے سے عقائد آل سنت والجماعت ایک مختصر سا کتاب چاہے فرمائیے اسی طرح ایک شارٹ کورس ترتیب دیا ہے رمضان کورس کے نام سے اس کا مطالعہ کریں اور رمضان مبارک کے آخری اشرا میں اتقاف کی عبادت سرانجام دی جاتی ہے تو اتقاف کورس کا آپ مطالعہ کریں ہم پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دلائل پر بھی مستقل کتاب موجود ہے نماز اہل سنت والجماعت اس کا بھی مطالعہ فرمالیں بحمد اللہ استاذ محترم کتب کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے رمضان مبارک میں اگر اس کا مطالعہ آپ بھی کریں اور آپ کے توسط میں تمام سامین سے بات ارز کروں گا کہ تمام سامین اگر ان چھے کتب کا مطالعہ کریں تو آپ یقین جانئے کہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارے علم میں بہت زیادہ ترقی اور بہت زیادہ برکت ہوگی اور استاذ محترم کے علوم میں اللہ مزید برکت اطاف فرمائے ہمیں آپ کے فیض سے اللہ زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو محمد اعظم گلانی صاحب ان کتب کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ مسائل اور اقائد کے حوالے سے آپ زیادہ سے زیادہ پختہ علم حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ محمد احمد صاحب نے سندھ سے ہم سے سوال پوچھا ہے پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر جسم کی مالش کریں تو روزے کا کیا حکم ہے دیکھئے جسم کی مالش آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک انسان تیل ملتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایک انسان تھنڈا پانی اپن جسم پر لگاتا ہے تو تھنڈا پانی اپنے پاس رکھوں گا اور مناسب ریٹ ملنے پر اسے فروغت کر دوں گا اس حوالے سے میرے دو سوالات ہیں نمبر ایک کیا اس پلات پر زکاة واجب ہے نمبر دو اگر زکاة دینا ضروری ہے تو کس ریٹ کے اعتبار سے قیمت خرید کے اعتبار سے یا قیمت فروغت کے اعتبار سے دیکھئے یہ اہم سوال ہے اس کا سمجھ بہت ضروری ہے اور ہمارے کئی مسلمان اس جیسی سیچویشن سے دو چار ہیں اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اس نیت سے کہ میں اس کو آگے فروغت کر دوں گا تو اس چیز کو ہم کہیں کہ یہ چیز مال تجارت ہے میں نے پچھلے سوال میں ایک بات ارز کی تھی کہ چار قسم کا مال ہم نے دیکھنا ہے ان چاروں قسم کے مال کو جمع کریں تو ان کی قیمت اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہے تو آپ صاحب نساب ہیں ان میں چوتھی چیز تھی مال تجارت آپ جو پلات خریدا آپ نے اس نیت سے خریدا کہ اس کو بیچ دوں گا تو اب یہ مال تجارت ہے اب اس مال تجارت کو آپ زکاة قیمت میں شامل کریں گے لہذا اس پلات پر زکاة دیں گے آپ جہا تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کس اس کی ویلیو کی اعتبار سے آپ نے زکاة ادا کرنی ہے تو اس کی قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا مثلا دو سال آپ کے پلات کو ہوگئے اب آپ کا سال مکمل ہو رہا ہے یہاں پر تو آج کے دن اس پلات کی جو ویلیو ہوگی اس ویلیو بارکیٹ ویلیو اس کو آپ نے اپنے ان چار قسم کے مال میں جمع کرنا ہے تین اگلے سال جو اس کی ویلیو ہوگی آپ نے اس کا اعتبار کرنا ہوگا تو خلاصہ آپ کے سوال کے جواب کا یہ ہوا کہ ایسے پلات پر جو اس نیت سے خریدا گیا ہو کہ میں اس کو فروخت کر دوں گا اور آپ کی نیت ابھی تک باقی ہے تو اب اس پلات پر زکاة ہے اور نمبر دو کہ زکاة پھر آپ نے قیمت خرید کے اعتبار سے نہیں دینی بلکہ آپ نے قیمت فروخت کے اعتبار سے زکاة ادا کرنی ہے محمد نے زبان سے روزے کی نیت نہیں کی تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں دیکھئے نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے آپ نے سہری کھائی دل میں ارادہ تھا کہ میں آج روزہ رکھوں گا تو بس آپ کا روزہ ہو گیا زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری اور یہ محض اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے دل کے جو منتشر خیالات ہیں وہ زبان سے کہے گا تو زبان سے کہنے کی وجہ سے دل کا خیال روزہ کی جانب ہو جائے گا اس لیے زبان سے الفاظ کہنا مستحب ضرور ہے لیکن واجب اور فرض نہیں ہے کہ ان کے بغیر روزہ نہ ہو آپ نے اگر الفاظ کہہ دیے کوئی بھی الفاظ کہہ دیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرا جائیں الفاظ کی پابندی ضروری نہیں البتہ نیت جو ہے وہ ضروری ہے ساجد حسین قطر سے سوال کرتے ہیں میرے دادا ابو دل کے مریض ہیں آج ان کا روزہ تھا اچانک دن کو ان کی تیبیت خراب ہو گئی حالت سیریس تھی ہم نے گولی ان کی زبان کے نیچے رکھ دی ہسپیٹل بھی لے گئے اب انہیں افاقہ ہے مطلب یہ کہ ان کے دادا نے روزہ کی حالت میں جب ان کی حالت سیریس ہو گئی تھی تو اس سیچویشن میں انہوں نے ٹیبلٹ کھا لی ہے پوچھنا یہ ہے کہ کیا ان کا یہ روزہ ٹوٹ گیا اور کیا قضاء اور کفار لازم ہوگا اگر بیماری اس حد درجہ بڑھ گئی ہے کہ دوائی کے علاوہ چارہ نہیں ہے جس طرح آپ کے دادا جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو اس صورت میں اگر ان کو آپ نے اٹیک کی صورت میں دوائی دے دی ہے تو اس سے روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن اس کی قضاء لازم ہے کفار لازم نہیں رمضان الببارک کے روزے ختم ہونے کے بعد عید کریں عید کے بعد اس کی قضاء جتنا جلد ہو سکے کر لیں جہاں آراز صاحبہ انڈیا گجرات سے آپ سوال کرتی ہیں مفتی صاحب میرے خاند نے نکاح کے وقت دو طولہ حق مہر لکھ کروں برائے مہربانی اس بارے میں کلیر کر دیں میں کنفیوز ہوں اس بارے میں غور سے سمجھ لیجئے ایک خاتون کو اس کے خامد نے مہر ابھی تک نہیں دیا اور سال کافی گزر گیا جس طرح ہماری اس بہن کا مسئلہ ہے کہ پندرہ سال گزر چکے تو اس کی زکاة کا حکم یہ ہے کہ جب ان کو خامد کی جانب سے مہر کی رقم ملے گی زکاة کا حکم اسی وقت سے سٹارٹ ہوگا پچھلے جو گزشتہ سال گزر چکے ہیں ان کی زکاة اس خاتون کے ذمہ نہیں ہوگی یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے آخری سوال ہے تسلیم عارف نے پوچھی ہیں اگر سفر میں روزہ نہ رکھے تو اس کی مسافت کتنی ہے مطلب کتنا سفر ہو تو کہہ دیں گے کہ روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی طرح سفر میں روزہ نہ لگے مطلب پیاس اور بھوک نہ لگے تو پھر بھی ریائد ہے یا نہیں اور نمبر تین کس وقت کے اعتبار سے یہ شخص مسافر شمار ہوگا اور کس وقت کے اعتبار سے مسافر نہیں تین سوالات ہیں آپ نے سن لیے میں ان کا جواب ارز کر دیتا ہوں دیکھئے اگر ایک شخص نے اپنے گھر سے جہاں کا ارادہ کیا ہے اس کے گھر اور اس کے جو شہر ہے اس کے جو شہر کی جو بانڈری ہے اس بانڈری سے لے کر جہاں جا رہا ہے اس شہر کی بانڈری تک اگر یہ درمیان کا فاصلہ یہ اٹھالیس میل ہے یعنی سیونٹی سیون پوائنٹ ٹو فائیو کلومیٹر ہے تو یہ شخص مسافر شمار ہوگا مثلا ایک شخص نے یہاں سے کراچی جانا ہے اس کی جگہ اور کراچی کے درمیان پانچ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو یہ فاصلہ واقعی سیونٹی ستتر پوائنٹ ٹو فائیو کلومیٹر سے بڑھ گیا ہے اس لئے ہم سمجھیں گے کہ یہ شخص مسافر ہے ایک بات دوسری بات کہ ایک شخص مسافر ہے شریع طور پر روزہ نہ بھی لگے تو تب بھی اس شخص کے لئے ریائت ہے کہ یہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے اس کو روزہ لگتا ہے اس کو پیاس لگتی ہے اس کو بھوک لگتی اس کے اعتبار نہ ہوگا اعتبار صرف سفر کا ہوگا چونکہ اس شخص کا سفر ایسا بنتا ہے کہ جس کو چھوٹ مل سکتی ہے تو اب اس کو روزہ نہ بھی لگے تب بھی یہ اس ریایت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے وَانْتَسُومُ خیرُلُ لگو اگر سفر ایک شخص نے کیا ہے اس کو شریع طور پر ریایت مل گئی ہے کہ روزہ نہ رکھے لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے روزہ رکھنا بارحل تمہارے لئے بہتر ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہئے روزہ نہ چھوڑے روزہ رکھ لیا جائے اور تیسری بات کہ کس وقت سے مسافر ہونے کا اعتبار ہوگا تو دیکھئے جب انسان سہری کھاتا ہے تو سہری کھانے کا حد اور آخری وقت ہے وہ ہے طلوع فجر اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پہلے پہلے سفر کی نیت سے اپنے شہر کی بانڈری سے باہر نکل چکا ہے مثلا طلوع فجر ہو رہا ہے چار بج کر اٹھارہ منٹ پر اب یہ شخص چار بج کر اٹھارہ منٹ سے پہلے یعنی چار بج اپنے شہر کی بانڈری سے باہر نکل چکا تھا تو اب اس کے ریایت مل جائے گی کہ یہ شخص مسافر شمار ہوگا اب یہ روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے لیکن اگر کوئی شخص طلوع فجر کے وقت اپنے گھر میں تھا یا اپنے شہر کی بانڈری کے اندر تھا مثلا چار بج کے اٹھارہ منٹ پر یہ گھر ہی میں تھا اس کا سفر شنو ہونا ہے چار بج کر پچاس منٹ پر تو اب اس کے لئے روزہ رکھنا مست ہوگا ضروری ہوگا اب اس شخص نہ ملے گی تو مسافر ہونے نہ ہونے کا اعتبار طلوع فجر کے وقت اس کی رہائش یا اس کی موجودگی کہاں پر ہے اس اعتبار سے ہوگا تو اس وضاعت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے انہی سوالات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت متحر کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے میں دوبارہ ارز کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے سوالات پوچھنے ہوں تو ہمارا ایڈریس نوٹ اس پر اردو زبان میں تحریر فرما کر بھیجئے انشاءاللہ کل ان کا جواب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ